وکی گل سکائی چینل سیون سیون ٹو پر یہ کاشی ٹیلیویزن ہے کاشی ٹیلیویزن آپ کی سیوہ میں انگلنڈ سے ٹیلیکاس کرتا ہے اور ہم ہل ٹپ برمینگہم سے بول رہے ہیں آپ کی سیوہ میں اب ہفتہ بار پروگرام تحضیب پیش کیا جائے گا آنے والے پورے ایک گھنٹے کے لیے کیمرے کے سامنے میں آپ کی سیوہ میں حاضر ہوں گا وکی گل اور کیمرے کے پیچھے ہو نہ ہو زبردست تصویریں کھینچنے والے اور ویڈیو بنانے والے میرے دوست میرے بھائی ویجے مومی جی ہوں گے ویجے مومی جی اور میں مل کر کس طرح سے ایک گھنٹہ کوک پاس کروا دیں گے آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا آج کا دن ایک بہت مہتوپورن دن ہے مہتوپورن دن اس لیے ہے کہ یہ پروگرام کا ایک گھنٹہ سپانسرڈ کارکرم ہے یہ سپانسرڈ پروگرام کو سپورٹ کیا ہے ترسیم بنگر جی نے ترسیم جی کی آواز ترسیم جی کی ممتہ سے بھری ہوئی آواز اور دنیا کے دکھ درد کو سمجھنی کی جو ان میں توفیق ہے وہ آواز آپ کاشی ٹیلیویجن سے سنتے ہیں یہ ترسیم جی کی بہت مہربانی ہے کہ فیوچر جنریشنز کے لیے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے اور پیرنٹس کو جاگ روک کرنے کے لیے وہ ایک گھنٹے کے پیسے دے کر یہ پروگرام کروا رہے ہیں اس پروگرام کو بہت سے لوگ جیسے کہ آپ کے جیسے لوگ ہیں جو کی پریزنٹر کے جو بینیفٹ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے ٹیلیویجن سٹیشن کے بارے میں بھی نہیں سوچتے آنے والی نسلوں کو اس طرح کی ٹیلیویجن کی اس طرح سے اپنے کلچر سے نرچر کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتے اور جیسے کہ ایشن لوگوں کی اب عادت ہی ہو گئی ہے سب کچھ فری میں پانی کی کیونکہ یہاں کی سرکار نے چملا دیا ہے ایک طرح سے سب کچھ فری مل جاتا ہے تو وہ کارکرم بھی اب فری کروانے لگ گئے ہیں بہتوں کی کوشش ہے ایڈویٹائزمنٹ بھی آپ فری لگا دیا کریں بہت سے لوگوں کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سوانسٹر پروگرام ہے وہ بھی ہمارا نام لے دو لیکن پیسہ ہم نہیں دیں گے پیسہ تو کسی کے ساتھ بھی اوپر نہیں جاتا اور آج کل کا سمیں بہت لیکن ترسیم بنگر جی کا بہت بہت تینکیو آپ سب ہی دیکھنے والے بھائی اور بہن میرا بینیفٹ دیکھیں کانسی ٹیلیویزن کا بینیفٹ دیکھیں کیونکہ جو آپ ایڈویٹائزنگ کرواتے ہیں اور جو آپ پروگرام سپونسر کرواتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ بہت مہنت کرتے ہیں اور آپ کی سپونسرشپ کے پیسے میں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے ہماری تنخواہ ہی اسی سے آتی ہے اور جو ایڈویٹائزمنٹ ہے اس سے ٹیلیویزن سٹیشن کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے پریزینٹر کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے اور آپ کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے آپ کا بزنس دین دونی راج چوگنی ترقی کرتا ہے اس بات کے کوئی بھی غلط بات نہیں ہے کہ کاشی ٹیلیویزن آج پورے انگلنڈ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹیلیویزن سٹیشن ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن اسے پہلے کہ آج کے پروگرام کی روپ ریکھا جو کی ترسیم بنگر جی کی طرف سے ہے بتائی جائے آئیے نئی دلی چلتے ہیں اور شریمتی سمن بکشی جی سے پچھلے ہفتے کے دھیمی گتی کے سماچار سنتے ہیں ہلو 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 سمن جی نمسکار نمسکار سب سے پہلے تو آپ کی صحت کیسی ہے جی بہت اچھے پہلے سے بہتر ہے اور میں سبھی سننے والا ہوں سنہیں بھارت میں دو لاکھ سے بڑھ کر چوبیس لاکھ آئی ٹی آئی کی فیس ہو سکتی اے کیا ماجرہ ہے مطلق کہ دو لاکھ سے بڑھ کر چوبیس لاکھ ہی تو بہت لمبی جمپ ہے اور جو لوگ اتنی غریبی ہے بھارت میں چوبیس لاکھ روپیہ فیس کون افورڈ کر سکتا ہے امیر لوگوں کو بھی بچوں کو ایڈمیشن دلوانے کے لیے آئی ٹی آئی میں سوچنا پڑے گا اس کی کیا ریپورٹ ہے جی کانپور انڈین انسیچیوٹ آف میلیجمنٹ کی طرح ہی انڈین انسیچیوٹ آف ٹیکنولوجی یعنی آئی آئی ٹی کی فیس کا بلوپرنٹ تیار کر لیا گیا ہے بی ٹی کی سلانہ فیس چھ لاکھ روپے کرنے کا پرستاف رکھا گیا ہے یہ ماملہ آئی آئی ٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں بھی لیا جا رہا ہے آئی آئی ٹی کو منظوری ملی تو آئی آئی ٹی سے بی ٹی کو چار سال یعنی آر سمیسٹر کی پڑھائی پر تقریباً چوویس لاکھ روپے سپینڈ کرنے پڑیں گے ابھی جو اس پڑھائی کا خرچ ہے وہ دو لاکھ روپے سے یہ پڑھائی پوری ہو جاتی ہے آئی آئی ٹی سے بیٹے کرنے والے سٹوڈنگ سے ایک سمیسٹر کی چھ مہینے میں قریب پچیس ہزار روپے خرچ ہوتی ہیں ایک سال کی فیس جو ہے وہ پچاس ہزار روپے اس وقت جو لیے جاتی ہیں وہ ایک سال کے پچاس ہزار روپے لیے جاتے ہیں ایکچلی روپے کرنا پڑ رہا ہے اس سے آئی آئی ٹی کا جو بجٹ ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس لیے یہ پرستا جو رکھا گیا ہے کہ فیس بڑھائی جائے رائٹ اچھا جی ٹھیک ہے پھر بھی بہت بڑی بات ہے چلو جیسے آپ لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت میں بھارت کی سرکار نے کھلے تیل کی بکری پر روک لگا دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مٹھائیاں اور نمکین مہن یہ ہو جائیں یہ کیا بات ہے کھلے تیل پر پابندی لگنے کا اثر نامکین کاروبار کے ساتھ ساج چھوٹے کسٹمرز پر بھی ہوگا کیونکہ چھوٹے کسٹمرز اپنی ضرورت کے حساب سے اتنا ہی تیل کھریتے ہیں جتنا انہیں چاہیے ہوتا ہے کھلا تیل میں سستہ ہوتا ہے اور پیکنگ والا تیل مہنگا ہوتا ہے کیونکہ پیکنگ کا بھی چارش لگتا ہے اور یہ لیٹر میں آتا ہے اور اس سے چھوٹے کسٹمرز پر کافی بھار پڑے گا اور انہیں مہنگا تیل بائے کرنا پڑے گا اس کا اثر جو ہوگا وہ ہر ورگ پر پڑے گا پابندی اس لئے لگائی ہے کیونکہ کھلے تیل کی بکری کے دوران اس میں انہیں تیلوں کی بھی ملاوٹ کرنے کی آشنکہ ہمیشہ بنی رہتی ہے ایسے میں گورنمنٹ نے کھلے تیل پر کھلے تیل کو جو ہے روک لگا دی ہے تاکہ مارکٹ میں جو ہے شد تیل سب کو مل سکے یہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے اس وقت رائٹ بہت سوچتی ہے آپ کی گورنمنٹ آئے ہائے گریبوں کا کیا بنے گا اینیوے سکائی چینل سیون سیون ٹو پر اس وقت پترکار سمن بکشی جی نئی دلی سے پچھلے ہفتے کے دھیمی گتی کے سمچار آپ کو سنا رہی ہیں اچھا اب بہت سے اندھوی شواس کی باتیں ہیں اور بہت سے ایسی باتیں ہیں جن کو سن کر بہت سے لوگ ہستے بھی ہیں اور بہت سے لوگ ان باتوں کو بہت سیریس لی لیتے ہیں اور بھارت میں ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں پر جب نراتے ہوتے ہیں نوراتری جب ہوتی ہے تو عورتوں پر ماتا آتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کیا واقعی عورتوں پر نوراتری میں ماتا آتی ہے بھارت میں سائنٹسٹس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نوراتری کے دوران ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ کسی مہیلہ پر ماتا آگئی ہے وہ چھومنے لگتی ہیں الگ الگ آواز میں بولنے لگتی ہیں یا کسی طرح کی عجیب و غریب بھیوار کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ہسٹیریا بیماری ہے جو مینٹل ریلیٹیڈ ہے جو اکثر ان مہیلاؤں میں آتی ہے جو کسی ٹراؤما سے گزر رہی ہوتی ہیں ایکسپرٹ یہ بھی مانتے ہیں کہ لگاتار کسی منتر بھجن تبلے یہ آوازیں ٹرگر کرتی ہیں اور پہلے سے ہی پریشان مہیلہ عجیب سا بہوار کرنے لگتی ہیں اسے سائیکولوجی کی بھاشا میں پجیشن سنڈروم کہتے ہیں ویسے ماتا آنا مہیلاؤں تک ہی سیمت نہیں ہے ویکی جی یہ آدمیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جی تیس کر کے انشدہ نیرمولن سمیتی کے جو ادھیاکشے ہیں ڈاکٹر دینیش شرما انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایسے کئی معاملے آئے ہیں جب آدمیوں نے خود پر ہنمان سائی بابا یا کسی انہے دیوتا کے آنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایچولی میں جو آدھے معاملے ہوتے ہیں وہ اندھویشواز کے ہوتے ہیں اور کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں جو فرجی لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں معصوم لوگوں کی آستہ پر کاروبار کرتے ہیں اور اگر ان کو جو یہ پوجیشن سنڈروم کا جو شکار ہوئے لوگ ہوتی ہیں اگر ان کو جیسے نارمل محول سے لائے جائے نارمل محول میں لائے جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ سائنٹیپ بولتے ہیں جی دیکھ لو ویسے آپ نے کبھی دیکھی ہے کسی عورت پر مات آئی ہوئی جی پچپن میں دیکھی ہے میں نے میں نے بھی دیکھی ہے وہ صرف ایسے ایسے کرتی ہے نا جی اچھا جی اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے دن میں کیس ہوا تھا جہاں پر آپ بھی وہاں پر ریپورٹنگ کرنے کے لئے گئی تھیں وہ ریب ہوا تھا اس ریب کے مجرم کو سات دن میں سنا ہے کہ بیس سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی ہے یہ کیا مسئلہ ہوا اتنی جلدی تو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا آپ نے ضرور کوئی اپروچ کی ہوگی نہیں ہے وہاں کے جو میں کہتے ہوں پولیس پرشاسن ہے وہ ان کا سہران یہ کام ہے جو انہوں نے ایسے کیا اتنی جلدی جو یہ معاملہ نپٹایا ہے یہ معاملہ جیپور کا ہے پولیس نے نو گھنٹے میں ہی چالان پیش کر دیا تھا اور ایس پی پی رچنا ماننی پانچ دن میں سبھی انیس گواؤں کے تر شیطر کا ہے جو چھپیس ستمبر کشام کا ساڑھے دس سال کی ماسون کے ساتھ ریپ کرنے والے پچیس ورشی کملیش کمار کو پاکسو ایٹ کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ جو ہے ایک وشیش عدالت کرم تین مہا نگر پراثم میں جج وکاس کمار خنڈیل بال نے صرف پانچ کارے دیوست میں ہی یہ ٹرائل پورا کر لیا تھا منگل بار کو اسے بیس سال کی کٹھوڑ کارواز ایم ام دو لاکھ روپے کے جرمان کی سجا سنا دی ہے اور یہ جو ہے معاملہ پانچ دن کے اندر ہی کمپلیٹ کر دیا گیا ہے راجے سرکار کے اور سے ایس پی پی رجنا ماننی پانچ دن میں انیس گواہوں کے بیان کرا دیئے وشیش عدیوں کی انسار پردیش کی نیای پالکہ میں سمبھوطہ یہ پہلا کیس ہے جو اتنی جلدی کمپلیٹ ہوا ہے جس میں کورٹ نے پانچ دن میں سنوائی پوری کر کمپلیٹ کو سجا سنا دی کورٹ میں سنائی کے دوران عدالک کی اور سے جب پوچھا گیا کمپلیٹ 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 کیا تو اس نے بولا کہ میں نشے میں تھا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے اور کمپلیٹ کی شادی جو ہے دو ہزار بارم میں ہو گئی تھی شرابی ہونے کی وجہ سے کمپلیٹ کو اس کی پتنی نے چھوڑ دیا اور وہ مائی کے ہی رہتی ہے تو یہ گھٹنا جو ہے اس نے پتا سے اپنے موبائل کے لیے پیسے لیے موبائل کے سیم کے لیے اور ان پیسوں سے اس نے شراب کھری دی اور جب وہ بہار آیا عدالت نے جب اسے سجا سنائی تو کملیش بہار آ کر بہت رویا اور اس نے یہ کہا کہ اسے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے اور اس بات کا افسوس اسے زندگی بھر رہے گا ہائے دیکھ لو یہ نشے کتنے بڑے ہوتے ہیں اچھا لوگ اپنی پتنیوں کا قتل کروانے کے لیے ترہ ترہ کی حرکتیں کرتے ہیں اس کے اوپر میں بھی ایک چھوٹی کہانی کٹوا کر اپنی بیوی کی ہتیا کروا دی تھی ایک آدمی نے مجھے آج صبح وہ کیس یاد آ رہا تھا اس کے اوپر کیا ریپورٹ ہے یہ کیس ہے جس میں ایک پتی نے جو وائف کو ہے پوائزنس کو برا سام سے کٹوا کر ہتیا کر دیا اس قاتل کا نام ہے سورج تو اس کو دوشی کرا دیا گیا ہے منڈے کو اس کا جرم ہے جو اس نے قبول کر لیا ہے ابھی ہوجن پکش کی عدالت نے ویجیانی اور پیش ورانہ ڈھنک سے کی گئی جانچ کا شاندار ادھارن کی دیا ہے ہتیار پتی کو بدوار کو سجا سنا دی گئی ہے نینے کے سمیں پچیس سال کا کاتل جس کا نام سورج وہ بلکل شانت رہا جس نے یہ جرم کیا تھا اس چارٹ وہ جب چارٹ شیر پڑھ کر جب اس کو سنائی جا رہی تھی جس میں ہتیاں ہتیاں کی پری آس اور جہر دے کر مات نہ اور ساکش چھپانے کیا روک تھی اس کے اوپر اس نے کوئی ریاکشن نہیں دیا وہ بلکل چپ چپ کھڑا ہوا تھا ابھی یوجن پکش نے سورج کو فانسی کی ساج کی مانگ کی اور جو مرط تھی اترا اس کا نام تھا تھا وہ ان کے گھر میں ہی ملا اور جب اس کے ثبوت ملے پولیس کو تو انہوں سورج کو قاتل قرار دیا اور اس کو سپیشل ایجنسیز جو ہے کیونکہ کوبرہ کے کاٹنے کی وجہ سے کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا تو اس کے لئے سپیشل ایجنسیز کو لگایا گیا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اسی خطرنا خبر کے ساتھ سمن بکشی جی اگلی ہفتے ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے نمسکار نمسکار سکائی چینل سیون 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 ٹو پر نئی دلی سے کانشی ٹیلی کی طرف سے پترکار سمن بکشی سے آپ نے پچھلے ہفتے دھیمی گتی کے سمہ چار سنے اگلے ہفتے آجی کے دن آجی کی سمہ ایک بکشی جی سے پچھلے ہفتے سمہ چار سننا بلکل بھی نہ بھولی گا ایک طرح سے یہ سنسنی سمہ چار ہوتے جن کو سن کر بھارت میں اوریجنلی غریبوں پر کیا گزر رہی ہے آج کا دن ایک بڑا ایمپورٹنٹ دن ہسٹری میں انگلنڈ کی ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے اور اگر ہاں ہو گئی تو اگر کسی کے مرنے میں صرف چھے مہینے باقی رہ گئے ہیں اور وہ ٹرمینلی عیل ہیں تو اگر وہ چاہیں تو اپنے جیون کو ختم کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں اور جو این ایچ ایس ہے وہ آپ کو مرنے کے لئے اسسٹ کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کو دوائیاں پرسکرائب کی جائیں جسے آپ کی زندگی کا انت بڑی آسانی سے ہو جائے چپ چاپ آپ کے پرانڈ نکل جائے اور اس کے اوپر ایک بات چیت کی جا سکتی ہے لیکن آنے والے کچھ سمی میں ہوگی لیکن ہمارے اور ساتھی پریزنٹر جو کاشی ٹیلویزین پر کام کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں شاید آج ہی بات چیت کر دیں میرا تو سپانسر پروگرام ہے آپ کو معلوم تو اس وجہ سے میں نے یہ پروگرام کرنا ہے ایک طرف تو یہ سویسائیڈ کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سنڈے کو کروہ چوتھ بھی آرہا ہے کروہ چوتھ کی بھی گہما گہمی ہوگی اس کے اوپر میں ایک اور سپانسر پروگرام ہو سکتا ہے آپ کی سیوہ میں پیش کروں اور کروہ چوتھ کی یادیں آج بھی مجھے آتی ہیں جب نئی دلی میں ہمارے گھر کے سامنے مندر تھا کروہ چوتھ کے دن وہاں پر بودھ سوہاگنے بھی آیا کرتی تھی اور میں بودھ سوہاگنوں کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا وہاں تو وہ مانورٹی میں ہوتی تھی لیکن انگلین میں تو مجھورٹی کی بودھ سوہاگنے دیکھنے کے لیے ملتی ہیں اور ان کو دیکھ کر بھی میں بہت خوش ہوتا ہوں پروگرام میں اگلے مہمان کا پہلے سواگت کر لیجئے جی جی گوڈ آفٹرنون ہلو جی ہلو جی گوڈ آفٹرنون گوڈ آفٹرنون جی کیسے ہیں تُسھی پنجابی سمجھ لیندے ہاں جی جو لوگ ہندی بول دے پنجابی سمجھ بھی لیندے بول بھی لیندے پڑھنا لکھنا نہیں آندا چلو چلو ٹھیک ہاں جی میں سوارن رہی لندن تو بھو رہاں ویری ویلکم جی ویری ویلکم بیڈ فورت آندا پروگرام سپانسر بلکل ہے بہت بہت آندا بدانیا تینک تی وی نو بھی بہت بدانیا تینک ایو جی پروگرام آنو پردیوز کار دے آبسولیوٹلی سوارن رہی جی مین اگلا پروگرام تو اڈی نا تی سپانسر دلکھ لما بچیاں بچیاں مالا پروگرام ہو رہے ہیں ماں پر دی گال بات ہے بچیاں لائف دے ویچ اور خاص کر کے ایجوکیشن دے ویچ ماں پر انہوں انٹریسٹ لینا پر چاہیدہ ہے ایدے بارے تیسی کی کہو گے بچیاں بارے کچھ نہیں کہہ سکتا میں ہاں جی بچیاں بارے کچھ جاندہ جرور دس سو میری اسی سال تو اتے عمر ہو گئی واہ واہ ویری نائس می گوڈ بلیس لیکن میں دعوے نہ کہہ سکتا کہ رب جو ہے گا ہو ہے گا جی میں ابھی ہی ماندہ رب ہے جی میرے کچھ میرے کچھ سبوت ہے گیا ہاں جی جی رب نمی جا سکتا رب تھا ہر وقت ساڑھے چاروں پاس ہے ایک دوسری کھاند بھی سان رب بھی نظر آل دا جی بیمت کیتی ہون دیا بیلکل جی میں آپ کہن نیا کہ آپ دوسری کمائی کارن لئی کم آ ٹائم بھی لون نیا ہاں جی رب دی کمائی کارن لئی جو بھی کرم کر دا ہاں جی جی رب نو مرے رہ کے کیتے جان ہاں جی بیلکل ہو جان بڑے بڑے پاپ ماف ہو جان دے پاپ ماف نہیں ہو سکتے اچھا کیونے کچھ نہ کوچ روایت ہو سکتی ہاں جی پر جی تُس کہوں کیتے ہوئے کرما جی رہا ماف ہو جان ہو نہیں ہو سکتے جی دوسری بات میں یہ بھی جروری کہنی چھو نام ہاں جی کہ جی تُس کمائی کھا رہا تو پیسے کماؤ دے ہو مایا کماؤ دے ہو ہاں جی او مایا اسی ایک دوسرے نو اداری دے بھی سکتے اداری لے بھی سکتے پر جی رب دے کر رہے چھو تو انہوں مایا مل دیا وہ تُس نا کسے اداری دے سکتے تے نا کسے پرسن کو اداری لے سکتے ایک سیکنڈ رکھو جانا نہ میں تھڑنا گال کرنی ہے کہنے ماں پیو دا لیتا دیتا ماں پیو دی پکتی کی تی اولاد دے اگے آن دی او دے بارے تو اٹکی بیچ آرہے بیل جتھو تی میں جانے آیا ہاں جی پکتی تا تُس رب دی کر لو کسے گرو پیر دی کر لو ماں پیو دی کر لو او پکتی رابطہ ہی پہنچ دی ہے ی ی ہاں جی ی ی کیونکہ آم دنیا دا کہنا ماں پی انہوں بھی راب نہیں بنا ہے راب تو پہلا ماں پہ ہی راب ہندے ہے جی راب ی ی ی ہاں جی صحیح ہے صحیح ہے راب کسے نے دیکھ آئی ہے راب ایوری ڈی راب نظر آن جرور ہے کہ راب ہر ایک تھا ہے گا میر راب نظر آن دا ہے ہر راب راب نو دیکھ آ کسے نے نہیں نہیں جی کسے پاکتی کرنی پاؤ گی کسے مہا پرشدی پاکتی کر لو کسے ماں پہ پاکتی کر کے دیکھ لو ایک سیکھن ایک سیکھن میں کتابیچ پڑے ایسی ہو دیکھے لکھے ایسی گا کہ جو لوگ دے دھاری لوکا نو راب مان کے پونج دے ہیں تو دے دھاریاں دے مرند باد رول دیں جی تسی نیرکار جو اوپر ساتھ اسمانہ دا مالک ہے جی تسی انہوں مان دے ہو تا تسی رول دے نہیں کھڑا کی شیال ہے ہنڈر پرسنٹ تو بھی اوپر دی گال ہے گیا ہاں جی وہ جڑے کئی لوگ ہندے آ وہ صرف کچھ چیز سکھ کے سرپ آپ نے بچے پر لنڈر رہی کئی لوگ شکتیاں بھی ہیں جڑیاں کی انہ دی پگتی دین آئی ہے thank you very much indeed سوان جی تسی ٹیلی فون کی تا ایسے طرح کاشی ٹی وی سپورٹ کر دے رہو اور میرے کسی نہ کسی پروگرام ضرور سپانسر کروانا آم وی ری فول تسی انی دوروں آئے آئے سوان راہی جی کی آواز ابھی آپ نے لنڈن سے سنی آج کے پروگرام میں آپ کا حصہ لینا بہت ضروری ہے ٹیلی فون نمبر ہے 0300 7 0 2 4 6 میں دھیری بتا دیتا ہوں 0300 7 0 2 4 6 اور جو آپ کے بھائی بہن یا رشتہ دار بھارت میں سن رہے ہیں آپ ان کو کہ www.kanshi tv.co.uk لگا کر آج کا پروگرام جو ایک سپانسر پروگرام ہے ضرور دیکھیں اگلے میمان کا سواگت ویری ویلکم جی گوڈ آفٹر نون گوڈ آفٹر نون کیسے ہیں جی سلام لیکم جمع مبارک جی میں کہے جمع مبارک سلام لیکم آپ کو بھائی کو میں ذرا ایک بات کرنا چاہتا تھا کس کو تو ایک پریزنٹر ایمان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ ارے کو کہا کرتے تھے کہ میں لیبرل ڈیمو کریٹ کی جرب سے ایم پی کا الیکشن لڑا ہوں حالانکہ ایم پی کا الیکشن تو دور کی بات ہے وہ کبھی کانسلر بھی نہیں رہے کیونکہ کانسلر جو بنتے ہیں وہ ایم پی کا الیکشن لڑ سکتے ہیں اس طرح کی بے تکی باتیں جو لوگ کرتے ہیں مجھے بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ صحیح بات ہے جی لیکن یہ دنیا ہے دنیا میں رہنا پڑتا آپ کس کس کے مو لگے آدمی جا کے دنیا ہے دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ ہے اور جو جس کا جی کرے وہ کہہ سکتا ہے آدمی جو پکی ہو جاتی ہیں وہ کبھی آدمی بدلنا یا اس کی پرسنیلیٹی کو بدلنا جو ہے نا ممکین ہاں جی میں بھی میری بھائی سے کہی تو میں کہتا ہوں اب میں جو 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 ہوں ہوں نہیں مجھ 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 اور نہیں مجھ مجھ آپ نے کیوں چینج کرنے کسی کے لئے آپ کو یہ دنیا میں ہم آئے دنیا بڑی سمجھدار ہے آپ نے بلکہ کہا اجاز صاحب آپ کی بڑی مہربانیاں آپ آتے ہیں ہمارا دل لگ جاتا ہے آپ ہر ہفتے آیا کریں اجاز صاحب کی آواز اب ہی آپ نے کاشی ٹیلی ویجن سے سنی آج کے پروگرام جو کی ایک سپانسر پروگرام ہے اس وہ صحیح نہیں ہے اور جو پیرنٹس ہیں جو مام آپ ہیں ان کو اپنے بچے کی پڑھائی کا لیول جو اس کو اوپر لانے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنی ہوگی اور وہ صرف کتابوں کی ہی بات نہیں کر رہے وہ کہتے کہ کلچرل ایڈیوکیشن سوشل ایڈیوکیشن پرسنل ایڈیوکیشن اور ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن جو جو ایک اچھے لڑکے اچھی لڑکی کو کرنا چاہیے وہ ایڈیوکیشن ماں باپ نے آگے کرنی ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جب ترسیم جی کا یہ کہنا ہے کہ کلچرل ایڈیوکیشن یعنی کہ آپ جیسے ایڈ ہے ایڈ والے دن ہم نے ایک دوسرے کے گلے لگنا ہے ایڈ مبارک کہنا ہے چاہے آپ کسی بھی دھرم کے ہیں یہ ماں سکھاتی ہے باپ سکھاتا ہے کہ بیٹے چاہے ہمارا کوئی بھی ریلیجن ہے لیکن ہر کسی کے ریلیجن کو ماننا ہمارا فرض ہے ہمیں سوسائیٹی میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم نرچر کرنے کے لیے دیکھیں اور پھر ایڈ مبارک کہیں اور پھر ہاتھ ملائیں یہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا اور آپ کی ماں نے آپ کو کیا سکھایا ہے یہ آپ کانچی ٹیلی ویژن پر آ کر بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ سچ کی بیسز کے اوپر بنا ہے یہاں پر آپ کو چھپانے کے لیے کوئی نہیں چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹوڈن تھا اور وہ اکسورڈ یونیورسٹی کا تھا میں آپ کو سچی بتاؤں اور کچھ دن تو بڑی دوستی ہوئی تھی اس کے بعد بتانے کیا ہوا پھر اس کی ماں کا پیر آ گیا تھا بیچ میں اس وجہ سے تو جب ماں کا پیر بیچ میں پڑھا تو اس کے بعد ایڈ تھی میں نے اس کو بولا میں کہا ایڈ مبارک کم ہی گیو می ایک ایک اس نے کہا اس کے بعد پاس میں کچھ اور لڑکے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو انہوں نے کہا بھیکی بھائی ایڈ مبارک اور پھر ہمیں ایک دوسرے گلے لگنے لگے اور جو وہ سو کالڈ دوست تھا وہ کھڑا کہ اس طرح سے دیکھنے لگا جیسے کہ کوئی انپڑ آدمی ایک بہت بڑی کتاب کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد سوشل سوشل ایڈوکیشن بھی ترسیم جی کا کہنا ہے کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے ماں باپ پوری کوشش کریں سوشل ایڈوکیشن کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے یہ آپ کانچی ٹیلویجن پھر بتائیے پھر اس کے بعد جو پرسنل ایڈوکیشن ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے کسی موقع پر کیا نہیں کرنا چاہیے کسی موقع پر یہ ماں ہر سٹیپ پر بتاتی ہے اور ہر پرسنل جن کی ماں زندہ ہیں ان کو یاد رہتی ہے ساری عمر کوئی بھی کام ہو جیسے کہ میری مانے سے کھایا تھا کہ بیٹے جتھے بیٹھی دیں اتھے ساری چیزیں پہلے ٹائیڈی کار لئے دیں تاکہ اتھے کھلارہ پیان نہ نظر آوے میں جب آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہ کھلارہ پڑا ہوتا ہے جاتے وقت تو کھلارہ ہو ہی جاتا ہے تو لیکن میں اس کو اکٹھا کر کے سارا اقدم اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں آپ کی ماں نے کیا سکھایا سکھایا بھی کہ نہیں سکھایا آپ ضرور بتائیے میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے آدمی ہیں انہوں نے ایک کرائے دار رکھا کرائے دار نہ اس نے کبھی اپنے بسترے کی چدر بدلی نہ اس نے اپنے کمرے کی کبھی صفائی کی ناک وہ پونچتا ہے کیوں یہ نکال کے وہ دیوار کے ساتھ ایوں لگا دیتا ہے اور وہ بڑا سارا کوئی بچہ نہیں پھر اس کے بعد وہ کئی بار کھاستا ہے تو وہ جو کھانسی کی کھنکھار ہوتی ہے اس کو ٹیشو میں تھوک کے وہ اپنے سنگل بیڈ کے نیچے پھینک دیتا ہے اور وہ وہیں پڑے رہتے ہیں اور جب وہ نہاتا ہے تو شاور میں ایسے کر کے وہ جو اپنے بال ہیں وہ نالی میں نہیں بہاتا ان کو اکٹھا کر کے بن میں نہیں ڈالتا وہ سارے کے سارے بال وہیں رہتے ہیں اس آدمی کی پیچ پر بھی بال ہیں چھاتی پر بال ہی بال تو میرے دوست کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو باتروم کے پاس سے بھی اگر گزر جاتا ہے تو سارا باتروم بالوں سے بھر جاتا ہے تو جو میرے دوست تھے وہ بہت اس وقت پریشانی میں ہیں کہ وہ کیا کریں پرسنل بہت سی چیزیں انسان کی ہوتی ہیں اب جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میرے ایک دوست جو کی برمیم کی ایک بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے ان کا سورگباس ہو گیا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو مرنے پر میں بھی گیا تھا وہاں سب لوگوں سے ملاقات وہاں ہوئی اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں ہائے ہائے جب وہ بوکسہ اندر گیا اور پردہ ہو گیا میں تھا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا مجھے ایسے لگا جیسے وہ بوڈی کو نہیں بلکہ میرے سارے شریر کو آگ لگ گئی ہو لیکن سینگ ان مہانو بہاو جو میرے دوست جن کی ڈیتھ ہو گئی ان کا ایک لڑکہ بھی تھا اور سارے ٹائم پہ وہ لڑکے کی سمائلی نہیں بند ہوئی پھر اس کے بعد جو اس کی ماں تھی بڑی سنسکاری کہلاتی کیا اس نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ جب موت مرگ ہوتی ہے چاہے تمہیں انہیریٹینس کی چاہے تمہیں پراپٹی ملنے کی چاہے تمہیں جمہو والا مکان ملنے کی خوشی ہو کم سے کم اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا مو بنا لیا جاتا ہے اور ایسے کر کے کھڑی ہو جانے چاہیے پھر ان کے دوست بھی آئے ہوئے تھے اور دوستوں کی تو ہسی نہیں رکھ دی مار کے تھے دوسرے کے ہاتھ پہ تالیاں مار مار کے وہ لوگ ہس رہے تھے مجھے اتنا برا لگا جب سب لوگ باہر کھڑے ہوتے تو یہ جو سینڈویل والا گرمیٹوریم ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میری زندگی میں بہت سے ریڈیو پریزنٹر مرے اور پھر اس کے بعد کچھ ٹیلیویزن کے بھی مرے اور جو جتنے مرے ہیں میں ان سب کے مرے میں گیا ہوں اور وہاں پر جب باہر نکلتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ ایک دیوار ہے چھوٹی سے میں وہ دیوار کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں اور سب سے میں ایسے بڑا افسوس ہے جی بڑا افسوس ہے بڑا افسوس ہے بڑا افسوس ہے ایسے ایسے کر کے میں سب سے میں اس طرح سے معافیہ مانگتا پہلے جہاں میں کام کرتا تھا وہاں کے جو مالک تھے بڑے ہی اچھے آدمی تھے ان کے ساتھ بس پریشانی ہے ہو گئے کہ ان کی شادی ایک بہت اقل مند عورت سے ہو گئی اس کے بعد سب بیڑا گرک ہو گیا تو ان کے ساتھ میں جائے کرتا تھا انہوں نے بھی ایک لمبا کوٹ رکھا ہوا تھا ہم دونوں جاتے تھے میں ان کی گاڑی چلایا کرتا تھا بڑا ہی اچھا آدمی تھا بیچارہ گریب تھا بہت گریب جس کے دوست نہیں ہوتے وہ لوگ گریب ہی ہوتے ہیں پیسے سے تو کوئی امیر بن نہیں جاتا تو ہم وہاں جائے کرتے تھے وہ بھی وہاں مرے پر کھڑا ہوکے ہسا کرتا تھا ایک دن وہ ہسا تو میں نے پوچھا میں کہا ہس کیوں رہے ہو تو ہسیاں نہ کرو مرے تھے کہا پیپل who cry when people die they are they are stupid people because it's written in a holy book that it's only body body dies and soul goes up and soul come back get another body یہ سب کچھ تو لکھا ہے لیکن وقتی طور پر تو وہ شوک کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہمیں ریشپکٹ کے ساتھ کھڑی ہونا چاہیے اور ہسی آئے بھی تو ہسنا نہیں چاہیے یہ بات ہمیں ماں سکھاتی تو جب میرے ان دوست کے مرے پر میں باہر کھڑا ہوا تھا اور میرے پیچھے وہ بڑے خوبصورت اپنی باتوں پر ہس رہے تھے تو میں نے پیچھے مو کر کے کہا میں کہا ایک دن میں بھی مروں گا اور آف کورس تم لوگ بھی آوگی کیونکہ مرنے والا میرا دوست تھا تو ان کی فیملی میری فیملی ہے فیملی فرینڈ تو تم لوگ جب آوگے اور تم اگر میرے مرے پر اس طرح سے ہسے نہ تو میں بکسے میں سے نکل کے کھڑا ہوں کہ تمہارے مو پہ اتنی زور کا تھپڑ ماروں گا جو چھپ کر گیا باقی ساروں کی کان پر جون نہیں رہیں گی کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی مدر ٹنگ سمجھ نہیں آتی اور آپ خود اس آدمی کی ماں کے بارے میں سوچئے جس نے کی اپنے بچے کو اس کی مدر ٹنگ ہی نہیں سکھائی تو اس کی ماں کا کیا لیول ہوگا کیونکہ یہ سنا گیا ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ماں ہی ہے جو کی پہلا مدرسہ ہے پرسنل ہائیجین کے بارے میں سوچئے کہ وہ بھی ترسیم جی کہتے ہیں کہ گھر والوں کو سکھانی چاہیے ماں باپ کو سکھانی چاہیے کیونکہ ایون بہت سے شکول گوئنگ بچے جو ہیں گرون اپس اوپاس سے آپ کے گزر جائیں تو باڈی اوڈر اتنی زبردست ہوتی ہے کہ تین دن آپ کو لگتا ہے کہ الٹی نہ آ جائے گئے ہم سب لوگ صبح تیار ہوتے ہیں اگر نہ بھی نہائیں تو ڈیوڈرنٹ لگا لیتے ہیں اور تیار ہونے سے پہلے کمیج پہننے سے پہلے میں تو اپنے انڈر آمز کو ضرور سمیل کرتا ہوں کیا آپ ایسا کرتے ہیں اور آپ اگر کرتے ہیں تو یہ کرنا آپ کو کس نے سکھایا ہے کس نے بتایا ہے کیا یہ شکول ٹیچر نے بتایا تھا یا پھر یہ آپ کو آپ کی ممی نے بتایا تھا یا ڈیڈی نے بتایا تھا یا بہن نے بتایا تھا یا مامی نے بتایا تھا کس نے بتایا تھا کیونکہ اوٹومیٹیکلی اپنے آپ سے سارا کچھ آ نہیں جاتا پھر ترشیم جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سکول کی ایڈیوکیشن میں خود پیرنٹس کو انٹریسٹ لینا چاہیے میں اب کیا کہوں آپ کو ترشیم جی کو بھگوان ہزاروں سال زندگی دے اور اسی طرح سے یہ میرے پروگرامز کو سپانسر کریں لیکن یہ کیا بات انہوں نے کیا ہے آپ سارے خود سمجھدار ہیں آپ سے ٹیلی فون کال کی توقع ہے کہ ترشیم جی کا یہ کہنا کہ ماں باپ ماں باپ سکول کی ایڈیوکیشن میں انٹریسٹ لیا کریں ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں ہمارے سے جو ینگر جنریشن ہے بہت سیانی ہے بہت اکل مند ہے اور وہ ویری کیری ہے ہمارے لوگوں کو تو یہ ہے کہ آپ کے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے لیکن جو ینگر جنریشن کی لوگ ہیں دیئر ویری کنسیٹریٹ آلسو دیئر ویری کھیری آلسو آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اندر سے تو گورے ہیں مگر باہر دیکھنے سے یہ ایجن لگتے ہیں لیکن جو ہماری عمر کی اور ہمارے سے اوڑر ہیں ان کی سٹوری تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن مہ باپ کا یہ کہنا کہ پیرنٹس کو انٹریس لینا ترسیم جی کا یہ کہنا کہ پیرنٹس کو انٹریس ایجوکیشن میں لینا چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کیا پیرنٹس کے پاس ٹائم ہے ایجوکیشن میں لینے کیلئے انٹریس کیونکہ پرانی جنریشن کے بچے ہمارے جیسے ہم تو بڑے ہو گئے اب ہمارے ٹائم ہے بچوں کی ایجوکیشن میں انٹریس لینے کا لیکن ہمارے پاس کہا ٹائم ہے آگے آگے روٹی ہوتی ہے پیچھے پیچھے پیرنٹ ہوتا صویرے ساڑھے ساڑھے بجے ساہ گھر سے جاڑو ہو جاتے پھر اس کے بعد شام کو واپس آتے ماں بھی کام پھر زیادہ تر لیکن جو گھروں میں بھی رہتی ہیں زیادہ تر یا تو وہ ریڈیو پہ لٹکی ہوتی ہیں ٹیلی فون پہ یا پھر ٹیلی بیجن والوں کو ٹیلی فون کر رہی ہوتی ہیں یا پھر کافی دیج تک وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں سے باتیں کرتی رہتی ہیں اتنی باتیں کرتی ہیں کہ انہی باتوں میں دل لگتا ہے اگر باتیں نہیں ہوتی تو ان دل نہیں لگتا آپ کیا سوچتے ہیں یہ ساری باتیں وہ اگر اپنے بچوں سے کریں تو ان میں کوئی اکل آئے گی اگر بچوں سے ماں بات کرے تو بچوں سے کیا بات کرے بچہ کیا ہوتا ہے آپ یہ بھی بتائیے بچے کو educate کس طرح سے کیا جا سکتا ہے یہ بھی بتائیے آپ کے بچے اگر گورنر بن گئے ہیں آپ کے بچے اگر بہت بڑے افسر بن گئے ہیں بہت بڑے ڈینٹیسٹ بہت بڑے ڈاکٹر بہت بڑے آکیٹیک بہت بڑے پریجنٹر بہت بڑا بزنس انہوں نے اون کر لیا ہے تو آپ نے ان کو کیا کہا تھا کیا بچوں کو کچھ تو وہ چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنو میرے مکس کیا کہتے ہیں مکس کولچر کی انترکاسٹ میریج میری ماں کی ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ جو سکول میں ڈسکریمینیشن کیا جاتا تھا جب میں وہ گھر بتاتا تھا تو گھر والے کہتے تھے ایسا نہیں سکتا یہ جوٹ بولتا ہے اور وہ بنا اور میں آج آپ سب کے سامنے لیکن یہ بننے کے لیے ایسا ہے کہ مجھے سپورٹ نہیں ملی کسی کی بھی لیکن مجھے گروہ ملے مجھے استاد ملے جنہوں نے مجھے سکھایا ہر کسی نے اور جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچ آیا آپ کے آگے بٹھایا بولنا بھی سکھایا کہاں کتنا بولنا ہے کہاں چھوڑنا ہے کہاں لینا ہے یہ بتایا ہمارے ہی شہر کے تگڑے ملینیر نے تئیس سال مجھے اپنے پاس کھڑے کر کے ایک ایک چیز سمجھائی یہ تو آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے ہی کسی پرسنل پرابلم کی وجہ سے ورنہ ایسا ہے کہ اتنا کچھ سکھانے کے بعد کسی اور کے گھر کا دیا جلانے کے لیے تو کوئی اپنے ایسے ششے کو چھوڑ نہیں دیتا لیکن ہماری ہسٹری میں درونا چارے اور ایک لووے کا بھی ایگزیمپل ہے یہ آپ کو معلوم پورا کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں نہیں ایسے ایسے بنے گا جو میں کہوں گا ایسے ایسے بتائیے 0300 770 2246 ٹیلیفون نمبر ہے اور پھر یہ بات ہے کہ ترشیم جی کا یہ کہنا ہے کہ پیرنٹس کی میٹنگ سکول میں ہوتی ہے بچوں کو ملنے کے لیے اور باقی بچوں کے پیرنٹس کو ملنے کے لیے اور ٹیچر سے بھی ملاقات کرنے کے لیے پیرنٹس کو جو میٹنگ ہے اس میں ضرور جانا چاہئے ہمارے میں سے بہت سے لوگ نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے چلو نہیں جاتے نہیں ٹائم ہوگا نہیں جاتے لیکن بتائیں تو صحیح کیوں نہیں جاتے چلو نہ بتائیں لیکن جو جاتے ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا ہے پروگرام میں مہمان کا سواگت کرتے ہیں ویری ویلکم جی گوڈ آفٹرنون گوڈ گردی نے سپانسر کیا نا پروگرام میں انکو پہلے تو کانگرچولیشن دیتی ہوں مجھے بھی کانگرچولیٹ کیجئے میرا پروگرام سپانسر ہوا ہے ہاں آپ کو ڈبل کانگرچولی ہوں بھی بھی مچ میں پارٹی کروں گا آپ کو بھی بلاؤں گا ٹھیک ہے سیلی گوڈ ہاں تو ٹوپک جو بچوں کے بارے میں رکھ میں یہ کہنا چاہوں گی بچوں کے اندر جو پیشن جو وہ کرنے چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں بس جی وہ بچہ سکسیس فل ہوسکتے ہیں اپنی لائف میں آپ بچوں کو فورس نہ کریں کہ آپ نے بنے اپنے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے آرٹیسٹ بنے جو ان کے اندر ہیں آپ کو پتا نہ چاہیے ان کا پیشن کیا ہے تو اس میں اپنے بچوں کو سپورٹ کریں وہ کیسے بتائے لگی ہے وہ آپ کے بچے آپ بچے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ میرا اس چیز میں انٹرسٹ ہے کئی بڑی ہم اپنے جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا ہم اپنے بچے کو اسی طرح چاہتے ہیں کہ اس طرح کا بنے سپورٹ اگر میں آرٹیسٹ ہوں میں سوچ ہوں گی میرا بچہ سنگر بنے لیکن اس کو یہ چیز نہیں پسند مجھے اس کو دیکھنا ہے کی وہ کیا چاہتا ہے اس کے اندر کون سا پیشن ہے نہ کی آپ اپنی جو اچھائیں اپنے بچوں پر اپلائی کریں بچوں کا جو پیشن ہے اس کو ایکسپلور کریں بچے کو فرینڈ بنائیں جب آپ کے فرینڈ ریلیشن شیپ ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہر ایک جو پھر آپ کو پتہ چلے گا کی وہ لائف میں چاپتا کیا ہے اس کی سپورٹ کریں تو دیکھنا کی آپ کے بچے کی پرسنیلٹی ڈیفرنٹ ہوئے گی بھاگوان کی دیا سے آپ کا ایک جوان خوبصورت بیٹا ہے ہون ہار بھی ہے ایجو کی بھی ہے اور وہ اس سال وقالت کمپلیٹ کر لے گا وکیل بن جائے گا جب وہ چھوٹا تھا آپ کو کیسے محشوس ہوا تھا کہ اس نے وکیل بننا ہے اور یہ وکیل بننا چاہتے وہ ویسے شروع سے question بہت پوچھتا تھا جیسے argument کرنا what when ایسے کیسے ہوا پھر اس کے بعد اس نے کہنا نہیں ایسے نہیں ایسے بننا چاہیے میں ویسے اس کے ساتھ حسی مجا کرتی تھی اس کے بعد وہ سپورٹ میں چلا گیا تو سپورٹ میں بھی اس نے کافی جیسے اچھا تھا لیکن اس کے بعد اس کا ٹیسٹ اپنے ہاپی چینج ہو گیا کہتا نہیں میں نے سپورٹ میں جانا میں نے کہ ٹھیک ہے تو اگر سپورٹ میں جانا چاہتے ہو تو میں تیرے کو مدد کروں گی میں اس کو لے کی بھی جاتی تھی جگہ پر جہاں پہ بھی کمپی ڈیشن ہوتے تھے اس کے ساتھ جاتی تھی لیکن اس کے بعد اس کا انٹرس چینج ہو گیا میں نے تو لگ کی دیگری کرنی ہے میں نے کہ ٹھیک ہے جیسے تیرا دل کرتے جو تُو کرنا چاہتے وہ کرو اور دیگری سے پی زیادہ میں چاہتے ہوں بندہ کوئی نہ کوئی رستہ اپنا سروائیول کے لیے ڈھونڈ لیتا اگر آپ خوش ہیں اور آپ کے اندر کوئی پیشن ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہوں جس سے تیرے کو خوشی ملتی ہے تو وہ کار تو اس کو یہ سبجیکٹ اچھا لگتا ہے تو اس میں انجوئے بھی کرتا ہے اپنا پڑھتا ہے تیس رائیٹ ہاں جی تی اپار فرم دائٹ جو پیرنٹس میٹنگ کی بات ہو رہی ہے ترسیم جی کہتے کہ پیرنٹس میٹنگ میں ہر ماں باپ کو جانا چاہیے میجورٹی کے ایشن لوگ نہیں جاتے پیرنٹس میٹنگ میں اگر نہ جاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں میں تو ہمیشہ ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں میں ہمیشہ ہر ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے جب اس کے ایگزامز ہوتے تھے تو ایگزامز میں بھی اس کے ساتھ جو میں نے اس کو بہت ہیلپ کرتی تھی اس کی ریویزن میں پھر اس کے کوششن پیپر جو پاس پیپر ہے اس میں اس کی ہیلپ کرنی میٹنگ میں جا کے ٹیچر سے بات کرنی بچے کی کون کون سے ویک پوائنٹ ہے اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنے جب تک آپ ٹیچر کے ساتھ میٹنگ نہیں کرتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کی آپ کا بچہ سکول میں کیا کر رہے تو میٹنگ اٹینڈ کرنے اگر آپ میٹنگ نہیں اٹینڈ کر رہے اس کا مطلب آپ بچے کی ایڈیوکیشن میں آپ پتہ نہیں چلے گا کی سکول بہیویر ہے کس طرح کا جو ہے ایڈیوکیشن لیویل ہے تو میٹنگ اٹینڈ کرنے ہے ریلی امپورٹنٹ آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں لیکن بہت ایسے ماں باپ آج بھی ہیں جن کو انگلیش کی پرابلم ہے یا جو فادرز کئی لوگ باہر سے آئے ہیں انگلیش پرابلم اگین ٹوک نہیں کر سکتے تو وہ تھوڑا ہج کی چاہتے ہیں بہت سی لوگ ایسے ہیں کہ جو کی اپنے ریلی جیس چکروں میں سے ہی نہیں نکلے وہ بھی تھوڑا ملنے سے کتر آتے ہیں ان کو ہر چیز میں بغیر کی گناہ نظر آتا آتا سکول میں اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو انہوں نے آرینجمنٹ کیا ہوتا ہے ٹرانسلیٹر کا یہ تو ہم ایکس کیوز بنائیں کچھ نہیں کرنا ہوتا نا یہ پہ انگلیش اگر نہیں بھی آتی تو اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے تب بھی آپ کو help ملتی ہے نا سکول میں بھی وہ کچھ نہ کچھ آرینج کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی جیوٹیز کو ignore نہیں کرنا چاہیے ایز ایز پیرنس ساہے آپ کے بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں پر پہلے اپنے جیوٹیز تو پوری کرو نا آپ کو میٹنگ میں جانا چاہیے ان کی ایموشنل ویل بینگ کا بھی خیال رکھیں ان کی سپیرچول ویل بینگ کا بھی خیال رکھیں آپ بلکل ٹھیک کہتی ون سگین ترسیم جی کا یہ کہنا ہے کہ ایک گورنر بھی ہوتی مام آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ گورنر بن سکے تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی کا بچہ لیٹ آتا ہے کسی کے بچے گریڈ صحیح نہیں آرہے ہیں تو ماں باپ کو کہا جا سکتا ہے ہاں جی بلکل کہا جا سکتا ہے یہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہماری ایک مورل جیوٹی ہے بچوں کے لیے جس طرح بھی آپ پارٹی سپیٹ کر طرح کی بچوں کو ٹیوٹرنگ کی ہیلپ ہے تو ان کو بتا سکتے میں آپ کو انڈرنیٹ پہ فائنڈ کر کے بتا سکتے ہم ویسے بھی تو باتیں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہماری سسائیٹی اچھی بن سکتی ہے اگر کچھ لوگوں کے لیے بیریر ہے لینگویج کا ہیلپ اچھ ادر کمال جی 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 کانشی ٹیلیویزن کی پریزنٹر ہے اور یوگا سکھاتی ہیں بہت بڑی یوگا کوین ہے ان کا بہت 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 تینک جو کی یہ کانشی ٹیلیویزن پر آئی اور آکر انہوں نے آج کی ہونے والی بات چیت پروگرام میں اگلے مہمان کا سواغت کرنے کا سمیہ ہو گیا بہت بہت آفٹ آفٹ آج آج سمیہ کی کمی کی وجہ سے یہ پروگرام میں اور کالرز کو نہیں لیا جائے گا آج کا پروگرام جس کو کی تر سیم جی نے سپانسر کیا تھا جو کی بیڈفورٹ کے نوازی ہیں آپ سب ان کی بہت بہت مہربانی انہوں نے کاشی ٹیلیویجن کے اور میرے پروگرس کے میں لکشمی ڈال کے یوگدان دیا ہے پیسی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا آپ اچھی طرح سے جانتے یہ کپڑے یہ میک اپ یہ بال یہ سب کچھ فری تو نہیں آتا نا پریزنٹر بھی انسان ہے کوئی چام چڑک تو ہے نہیں کہ سٹوڈیو میں کہیں پر اوپر جا کے چیمڑ جائے گا اور خرچے کی کوئی ضرورت نہیں پیرنٹس کو بچہ پیدا کیا ہے تو اس کی ہر ذمہواری کو لینا چاہیے ہندکو کی کہاوت ہے پٹھواری اس میں کہا جاتا ہے جام جام ترے گلی چاس ایسا کرنے کے لئے ہم لوگ انگلینڈ میں نہیں آئے ہیں اگر بچوں کی زندگی کو ہم اچھے سے سیٹل نہیں کر سکتے تو پیدا کرنے کا بھی ہمیں کیا حق ہے مومی جی کا اسسسٹ کرنے کے لئے آگلے آپ تیک بار پھر سے ملیں گے جائے گرو